دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر دوستو بھارت پاکستان مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا میں ہوا بڑا بدلاؤ تین دگج کھلاڑی باہر ہو سکتے ہیں نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھارت پاکستان مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا میں کیا بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں اور کون سے اسے تین دگج کھلاڑی ہیں جو باہر ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتظر دیکھیں تو چلیے دوستو بنا وقت گوائی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور پاکستان کے ٹیم کے بیچ ویشو کپ 2019 کا باویسوہ ونڈے میچ مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ کرکیٹ سٹیڈیم میں سولہ جون کو ریوار کو کھیلا جائے گا اس ویشو کپ میں بھارتیہ ٹیم کے پاس کل پندرہ کھلاڑی شامل ہیں حالانکہ بھارتیہ ٹیم کے سٹار اوپنر بلے باز شکر دھون 21 دین کے لیے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ چھوٹیل ہیں آسٹولیا کے خلاف ایک ونڈے میچ میں وہ چھوٹیل ہو گئے تھے دوستو اب بھارت کے پاس پلائنگ 11 کا چین کرنے کے لیے کل چودہ کھلاڑی ہیں ان چودہ کھلاڑیوں میں سے کپتان ویرات کوہلی کو تین کھلاڑیوں کو ٹیم کی پلائنگ 11 سے باہر رکھنا ہوگا اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کون سے اسے تین کھلاڑی ہیں جو باہر ہو سکتے ہیں دوستو نمبر ایک کھلاری کی بات کی جائے تو وہاں ہے دینش کارتک جہاں دوستو دینش کارتک کا پاکستان کے خلاف پلائنگ 11 سے باہر رہنا تیہے دینش کارتک کو سعود افریقہ اور آسٹولیا کے خلاف بھی پلائنگ 11 میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور اب بھی ان کے پلائنگ 11 میں شامل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے دراصل ٹیم کے پاس پہلے سے ہی ایم ایس دھونی کے روپ میں ایک انبھاوی ویکیٹ کیپر بلے باز مودوج ہے اس وجہ سے دینش کارتک کو پلائنگ 11 میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہے دوستو نمبر دو پر ہے وہاں ہے رویندر جڑے جا رویندر جڑے جا کا بھی پاکستان کے خلاف پلائنگ 11 میں باہر رہنا تیہے کلدیپ اور یوجویندر چہل جوڑی نے ساؤدھ افریقہ اور آسٹریلیا کے خلاف شاندار پردشن کیا تھا اور بھارتیہ ٹیم کی جیت میں اہم بھومی کا نبائی تھی اس لئے اسی سپین جوڑی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم پاکستان کی خلاف کھیلے گی اور اس وجہ سے ٹیم کے تیسرے رویندر سپینر رویندر جڑے جا کی اس پلائنگ 11 میں جگہ نہیں بن پائے گی دوستو نمبر تین پر وہاں کھلا رہی ہے جو محمد شمی جہاں دوستو تیز گیندباز محمد شمی بھی اس میچ میں کھیلنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے بھارت کے پاس بھونشور کمار اور جسپرید بھومرہ کے روپ میں دو اچھے تیز گیندباز ہیں پہلے سے ہی موجود ہیں اور بہترین پردشن کر رہے ہیں اس لئے محمد شمی کے لئے بھی پاکستان کے خلاف پلائنگ 11 میں جگہ نظر آ نہیں ہے دوستو بھونشور کمار اور بھو جسپرید بھومرہ دونوں ہی آسٹریلیا کے خلاف اور سعود افریقہ کے خلاف شاندار گیندبازی کرتے ہوئے تین تین ویکیٹ حاصل کیے ہیں دونوں گیندبازوں کی اس شاندار فارم کی وجہ سے محمد شمی کے لئے بھارت کے پلائنگ 11 میں جگہ نہیں پہنے بائے گی دوست اس پر آپ کی محتوپور نرائی کیا ہے کیا ان تینوں میں سے کون سے کھلاری کو پاکستان کے خلاف موقع ملنا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو دل سے شیئر ضرور کریں